اسلام علیکم جیسٹوڈنٹس اس محمد نوی جعفر جیسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں چیپٹر نمبر فور اور آج ہم دسکشن کریں گے ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ ٹو کے اوپر اس سے پہلے کہ میں اس ایکسرسائز پہ آؤں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹرانسلیشن آف ایکسز کیا ہے کیونکہ پہلے دو کوسٹنز آپ کے ٹرانسلیشن سے ہی ریلیٹڈ ہیں تو ٹرانسلیشن آف ایکسز اور پھر اس کی جو ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ ٹو کے ہم انشاءاللہ کوسٹن نمبر جو ہے ون اینڈ ٹو ڈسکس کریں گے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا سو سب سے پہلے تو ٹرانسلیشن کو سمجھ لیتے ہیں کہ ٹرانسلیشن آف ایکسز کیا ہے بیسے اگر میں اس کی ڈیفنیشن پوچھوں تین دفعہ یہ دو سے تین دفعہ آپ کے پاس ٹوپرز میں آ چکی ہے کی ڈیفنیشن آف ایکسز تو آپ اگر ڈیفنیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون اوریجن اس شیفٹڈ فروم ون پوائنٹ ٹو این آدھر پوائنٹ جب اوریجن کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر شفٹ کر دیا جاتا ہے تو وہاں پہ ٹرانسلیشن آتی ہے دین دیر ایجسٹ ٹرانسلیشن آف ایکسز کیا مطلب ہے میرا اس بات کو کرنے کا ٹرانسلیشن آف ایکسز کیا ہے بچو یہ میں ایک ایک ایکس ایکسز وائی ایکسز آپ کے سامنے بنا رہا ہوں یہ ایکس ایکسز وائی ایکسز ہے یہ آپ کے پاس ایکس ایکسز اور یہ در آپ کے پاس ہے وائی ایکسز ٹھیک ہو گیا اب اس میں let's say that میں یہاں پہ کوئی پوائنٹ لے لیتا ہوں پی آف ایکس وائی تو یہ آپ کے پاس ایک پوائنٹ ہے اب اس میں یہاں تک اگر آپ غور کریں بچو تو یہ جو میرے پاس ہے یہ وائی کی ویلیو ہے اور جو یہ والی ویلیو ہے میرے پاس یہ ایکس کی ویلیو ہے سو یہ ایکس وائی پوائنٹ ہو گیا اچھا جی اب اس میں یہ ہے کہ ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہے اس کی یہ ایکس ہے یہ وائی ہے تو ٹرانسلیشن میں میں نے ارز کیا کہ آپ اوریجن کو شفٹ کرتے ہیں ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے اوپر سو اگر میں اوریجن کی شفٹنگ کی بات کروں مجھے ڈیفرنٹ کلر میں مارکر چاہیے اس کے لیے اوریجن کی شفٹنگ کی بات کریں اگر ہم کہ اوریجن کو میں نے ایک پوائنٹ سے کسی دوسرے پوائنٹ پر لے کے جانا ہے اب اس میں شاید آپ کو بلو نظر نہ آئے ریڈ سے ٹرائی کرتا ہوں تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کا نیا ایکسز یہاں پر بنا لیتا ہوں یہ ایک میرے پاس نیا ایکس ایکسز وائی ایکسز میں نے جنڈ ریٹ کیا یہ کیپٹل ایکس رکھ دیا اور اس کو کیپٹل وائی کا نام دے دیا یہ میں نے ایکسز کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پر شفٹ کر دیا یہ جو پہلے میرے پاس ایکسز تھا وہ ہے آپ کو بتایا اور جب میں نے شفٹ کیا اور شفٹ کر کے یہ دیکھیں یہ چیز تھی کہ اس طرح سے آپ کا ایکس ایکسز وائی ایکسز پڑا ہوا ہے تو یہ موو کرتا ہوا موو کرتا ہوا موو کرتا ہوا اس پوائنٹ پر آ گیا اس طرح سے میں نے ایکسز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا ایکسز کو شفٹ کر دیا تو اوویسلی اس سے یہ میرے پاس یہ ریزلٹ بنا اور جو نئے میرے پاس کوارڈنیٹس بنے اس کو میں او ڈیش کا نام دے کے ایچ کے رکھ دیتا ہوں اب یہاں سے یہاں تک جو اریجنل ایکسس سے ویلیو آئی وہ آئی ایچ ایچ تک ہم نے موف کیا اور یہ جو ویلیو میرے پاس بچوں بنی یہ کیا بنی تاکہ میرا ایچ کے جو اوپر آیا وہ اس طرح سے آجے ایچ کے آگیا اب سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک پوائنٹ بنے گا پی آف کیپٹل ایکس کیپٹل وائی تو میں نے ریلیشن یہ دیکھنا ہے کہ اسی پوائنٹ کا نیو ایکسس کی اندر جا کے کیا سیچویشن بنتی ہے یہ میرے پاس اب جو ہے وہ کیپٹل وائی ہے یہ میں جو کیپٹل ایکس وائی ایکسس ہے اس کو میں ٹوٹلی ریڈ سے ریپریزن کر رہا ہوں اور دوسرے کو بلیک سے تاکہ آپ کا یہ ڈیفرنس مینٹین رہے اور یہ میرے پاس جو ویلیو ہے یہ کیپٹل ایکس کیا سو بچو آپ نے تھوڑا غور کیا اس نیو پوائنٹ کو جو کیپٹل ایکس وائی والا پوائنٹ ہے اس میں ویلیو ڈیکریز ہوئی ہے کم ہوئی ہے اور اس میں جو سمال ایکس وائی تھا وہ اس پوائنٹ تک ویلیو زیادہ ہیں اپویسلی کیوں نہیں ہوگی ڈیکریز ہم اس پوائنٹ کے قریب آرہے ہیں اور اگر پیچھے کی طرف جائیں گے تو وہ ویلیو انکریز بھی ہوگی تو یہ اس کے قریب آنے کی وجہ سے اب میں یہ جو چیز آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں یہ سمال ایکس جو ہے میرے پاس سمال ایکس دیٹ ایکس ایکس ٹو اب یہ سمال ایکس میں میں کس کے ایکس لکھوں کہ یہ میرے پاس اتنا ٹوٹل ایکس ہے اتنا ایچہ اور ادھر والا یہ کیپٹل ایکس ہے سمال ایکس دیٹ ایکس ٹو کیپٹل ایکس پلس ایچ اور سمال ایکس 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 کے مطابق آپ دیکھیں یا پھر آپ یہ بھی یہ سکتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں یہ میرے پاس اتنا ٹوٹل ایکس ہے اور یہ پیچھے والا ایکس ہے تو ادھر والا کیپٹل ایکس ہے تو میں یہ کہوں گا کہ جو کیپٹل ایکس ہے دیٹ ایکس ایکس ٹوٹل ایکس مائنس ایچ اور جو کیپٹل وائے ہے ٹوٹل وائے مائنس کے تو اس طرح سے یہ میرے پاس دو پوائنٹس بن گئے ترانسلیشن آف دیکس کے اینیویز بچو کوسٹن نمبر 1 اور 2 اسی سے ہوں گے آپ کے کوسٹن نمبر 1 میں سے ایک پارٹ لوں گا اور ایک 2 میں سے اور اس کو ہم سالو کرتے ہیں اس کے بعد جو نیکس لیکچر ریکارڈ کرواؤں گا وہ انشاءاللہ روٹیشن پہ ہوگا ابھی آپ بات کرتے ہیں the two points P and O' are given in the small xy co-ordinate system یہ بات آپ نے دھیان سے سمجھنی ہے small xy co-ordinate system کے اندر آپ کو پوائنٹ دیا ہوا ہے اور capital xy co-ordinate system کے اندر آپ نے point find کرنا ہے point آپ کو یہ دیا گیا ہے P of 32 P of 32 and O' that is وہ point ہے 13 13 یہ جو آپ کو پتا ہے small xy میں اس طرح پوائنٹ دوں P of xy that is equal to P of 32 and O' sorry O' ڈیش جو کہ ہمارے پاس ہیدھر ہے hk and that is equal to 13 so یہاں پہ small x 3k equal small y 2k equal small h 1k equal small k 3k equal so بچھو ہم نے capital xy co-ordinate system value find کرنی ہے capital x x minus h capital y y minus k اس کے اندر values put کریں capital x is equal to small x دیا گیا 3 اور h دیا گیا 1 so capital x is equal to 2 small y is equal to capital y آپ کو دیا گیا ہے small y آپ کو دیا گیا 2 اور یہ ہے minus 3 k جو آپ کے پاس minus 3 so بچھو یہ آجائے گا y is equal to minus 1 so capital xy point آپ کے پاس بن گیا وہ بچھو بن گیا 2 اور minus 1 یہ آپ کے پاس اس طرح سے origin shift ہو کے اس جگہ پہ آگ یہ نیا point یہ بن گیا اسی طرح بچھو اگر small xy آپ کو demand کر لی جائے اور capital xy دے دیا جائے جیسے کہ question number 2 2 کے اندر جہاں capital xy کی value فائن کی وان capital xy یعنی یہ formula لگا دیں plus والے small x value اس کے سامنے small y کی value اس طرح آپ question number 2 ہو جائے گا next lecture میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی rotation of the axis کے اندر امید آپ کو سمجھ آئی ہوگی پھر بھی کسی آئی